آج بائیس جنوری ہے اور صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں کراچی میں اس وقت شدید تیز ہوایں چل رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح درخت ہل رہے ہیں بہت زیادہ اور ایک اور بھی چیز کہ یہ جو ڈسٹی آپ کو ویدر نظر آ رہا ہے یہ سارا آپ کو کلوڈی کلوڈی نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ پیچھے دیکھیں آپ بلکل ہر طرف گردوں کے باہر نظر آ رہا ہے اور تیز ہوایں چل رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سورج کی زمین کے قریب جب چاند آ جاتا ہے چاند بھی آپ دیکھ ستے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب چاند قریب آتا ہے تو چاند جو ہمارے جو پارٹیکولیڈ میٹر جو ہوتا ہے لائٹ پارٹیکولیڈ میٹر اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشی کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہوایں چلتی ہیں گردوں گبار کیونکہ ہوا چلنے کی وجہ سے گردوں گبار اڑتی ہے اور سمندر میں سمندر میں ٹائٹز پیدا ہوتی ہیں جب سمندر میں ٹائٹز پیدا ہوں گی تو اس کی وجہ سے سمندری ہوایں بھی چلیں گی اور سمندر میں تغیانی کا خطرہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں پاکستان میں گرہچی کو خصوصاً اس تغیانی سے بچائے سونامی سے بچائے کیونکہ قیامت میں بھی ایسی ہوگا کہ چاند زمین کے قریب آ جائے گا اور زمین کی کشش سکل جو ہوگی وہ پم ہو جائے گی اور ہر طرف زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور پہلوں کی صورت میں وہ جو چیزیں ہر چیزیں اڑنا شروع ہو جائے گی کیونکہ سورج وہ چاند کی کشش سکل بھڑ جائے گی اور وہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچے گا اور سمندر میں سونامی برپا ہوگی ایزا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور یہ جو ہے نا یہ جو دسٹ پارٹیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ صرف چاند کے زمین کے قریب آنے کی وجہ سے ہیں اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ چاند کے قریب آنے کی وجہ سے یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یا یہ جو دسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں گرد و گبار ہوتے ہیں ان کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے یقیناً بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہمارے روز مرہ کے معاملات اس پر روز مرہ کے معاملات ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے ہر کسی کو ریسرچرز انوارمنٹلیسٹ یا دیگر لوگ سامنے آئے اور اس پہ ریسرچ کریں یہ شدید ہونے چال رہی ہیں کراچے میں اگر آپ بھی اس حوالے سے کوئی رائے رکھتے ہیں کوئی آپ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی نالیج ہے تو آپ کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں اگاہ بھی کر سکتے ہیں شکریہ